بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام واللہ سید الانبیاء والمرسلین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آج ایک بچوں میں پائی جانے والی بیماری کے علاج کے حوالے سے یہ آپ کے حدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے سوتے وقت بچوں کا پشاب نکل جانا جس کو بول بسری اور انورسیز سے تعبیر کیا جاتا ہے بولو الاطفال بولو تفل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو بہرحال اس میں اس طرح کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بیماری کا ریزن دیکھیں اگر تو بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو پھر مین دوائی سائنہ ہوگی اس کے ساتھ مزید عدویات جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کوئی سائٹیم کالی امفاس پلانٹی کو میں جو ان کو دیکھ لیں اگر کیڑے نہیں ہیں تو پھر کوئی اور ریزن ہے تو اس کی مناسبت سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر جسمانی بہت زیادہ کمزوری ہے تو پھر کلکیری امفاس کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں اور اسی طرح کوئی اور وجہ بن گئی کہ بچہ کسی بیماری کی وجہ سے بیمار امفاس کے بعد یہ مرض لاحق ہوئی تو پھر اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی جو ہے نا عدویات کو سامنے رکھا جائے گا علامات کو سامنے رکھا جائے گا لیکن بنیادی طور پر اکویزیٹم کالی امفاس کلکیری امفاس اور پلانٹی گو میجر جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ والعزیز یہ شفایاب ہوتے ہیں تو شفا اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری چیزی ہے کہ بعض جو پچیدہ امراض ہوتے ہیں کرانک ڈیزیزیز ان میں اومیوپیتھی جو ہے نا وہ زیادہ سوٹیبل اور مناسب رہتی ہے خاص کر جو ہے نا میرے نالج کے مطابق جیسے بول بستری ہو گئی اسی طرح کڈنی کی پرابلمز ہیں یا پروسٹیٹ گلینڈ کا کوئی مسئلہ ہے ٹانسلز ہیں ناک کے حدود ہیں حافظہ کا مسئلہ ہے حافظہ کی کمزوری ہے اس طرح کے جو امراض ہیں ان میں جو ہے نا ایک تو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں وظائف کیے جائیں شفا حاصل کی جائیں اور دوسرا یہ عدویات جو ہیں ان کو بھی استعمال میں لائے جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا جاتے ہیں عام طور پر جو شفا کے لئے دعا ہے وہ اللہم رمبر ناسی اذہبی الباس وشبینتشافی لا شفا الا شفاوکر شفا لا یوادر سخما یہ بھی مریض کو دعا پڑھتے لنا چاہیے اللہ تعالیٰ صحت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے اور حفظ و امان میں رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ